جس کی وجہ سے روڈ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے بہت ہی زیادہ جو ہے خطرناک قسم کی سیچویشن بنی ہوئی ہے فیملیز کو آپ نے بالکل اوپر نہیں لے کے آنا سپیشلی جب یہاں پہ جو بہت ہی زیادہ ٹف سیچویشن سے گزر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ جو ہے بہت ہی ڈینجرس ہو جاتا ہے اور آپ کا جو ہے کوئی یوز کرنا ہے جو نارمل ٹریک ہے اس کو یوز نہیں کرنا اس پہ آپ نے نہیں جانا بالکل بھی اسلام علیکم فرام ارونکیل آج ہم نیچے جانے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے چلے جائیں لیکن یہاں پہ بارش ہے بہت ہوئی ہے جس کی وجہ سے روڈ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے بہت ہی زیادہ جو ہے خطرناک قسم کی سیچویشن بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو ہے ہر طرف پہ کیچڑ ہی کیچڑ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور نیچے جانا جو ہے بہت مشکل ہوا پڑا ہے ہم ابھی نیچے جانے کی کوشش کرنا ہے لیکن سامنے ہم نے بہت ہی جو ہے لوگ دیکھے جو بہت ہی زیادہ تف سیچویشن سے گزر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ جو ہے فیملیز لے کے آئے ہیں تو یہ بہت ہی انتہائی خطرناک جو ہے وہ سٹیپ ہے جو لوگ لے لیتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں لیکن فیملیز کو آپ نے بالکل اوپر نہیں لے کے آنا سپیشلی جب یہاں پہ بارشیں ہو رہی ہو کیونکہ فیملیز میں جو ہے عورتیں جو ہیں وہ بیچاری پر نیچے جا نہیں سکتی ہوئی آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور یہ انتہائی دینجرس جو ہے وہ روڈ ہوتا ہے جو اوپر اڑنکیل کو جاتا ہے اور پھر واپسی پہ اترنے میں تو انتہائی اور بھی جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں ہم لوگ یہی سب سے بڑی لاپرواہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ شوز جو ہے اس طرح کے لے جاتے ہیں جو کہ بالکل بھی جو ہے اس ایریا کے قابل نہیں ہوتے تو آپ نے جب بھی یہاں پہ آنا ہو اپنے ساتھ ایسے شوز لے کے جائیں جو کہ جن کی گرپ مضبوط ہو ٹھیک ہے اگر آپ ایسے شوز لے کے آتے ہیں جو نارمل آپ پہنتے ہیں تو پھر یہ جو ہے بہت ہی دینجرس ہو جاتا ہے اور آپ کا جو ہے نیچے فال ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں زیادہ سائٹ پہ پاؤں مت رکھیں پسل جائے گا نیچے کتر یہاں پہ کچھ لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو تھوڑوں بہت پیسے لے لیتے ہیں اور آپ کا جو سمان ہے وہ اٹھا لیتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے بچے جو ہے آپ کے ساتھ اگر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اگر ہوتے ہیں تو ان کو تو وہ نہیں اٹھا سکتے ہیں ان کو جانا ہی پڑتا ہے نیچے تو یہ بہت ہی جو ہے ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے اور پھر جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی حادثہ جو ہے وہ آپ کو پیش آ سکتا ہے تو کائنڈلی آپ جب بھی اننکیل آئے ٹھیک ہے آپ نے گوڑوں کا جو ٹریک ہے وہ یوز کرنا ہے جو نارمل ٹریک ہے اس کو یوز نہیں کرنا اس پہ آپ نے نہیں جانا بلکل بھی کیونکہ وہ جو ٹریک ہے بہت بھی ڈینجریس ہے اور جو گوڑوں کا ٹریک ہے وہ توڑا سا اچھا ہے لیکن جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے خطرناک بن جاتا ہے تو اگر آپ بلکل پریپیرڈ ہو آپ کے پاس ٹک ہو آپ کے پاس اچھے جوتے ہو جن کی گرپ مضبوط ہو اور آپ نے جو ہے وارم کپڑے پہنے ہو اور آپ کے ساتھ چھتری ہو تو پھر جو ہے آپ ادھر ایزی لی جو ہے اس ٹریک کو آپ پار کر سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ ٹپ اس ٹریک کے بارے میں امید ہے کہ آپ لوگ جب بھی یہاں آئیں گے ان سیپٹی پرکاشنز کو آپ لازمی جو ہے اپنائیں گے